سلام پاکستان کہتے ہیں اس سے واقع کی آزادانہ تحقیقات نہیں ہو سکیں گی تحقیقات سے مطمئن نہ ہوئے تو اپنی انکواری کریں گے اسی بارے میں بات کریں گے سیدر ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن خیبر پختونخواہ ڈاکٹر رزوان کنڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رزوان بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ بتائیے گا کہ کیا کہیں گے اس معاملے پر جو پیش آیا اور اس کے بعد انکواری کمیٹی بنا دی گئی ہمارے پاس اپنے اکسیجن پلانٹس نہیں ہیں اور یہ اکسیجن باہر سی آتی ہے تو اکثر یہ اکسیجن کی کمی کا جو مسئلہ ہی ایک طرح اسوطالوں میں ہوتا ہے اس سے پہلے بھی الاریچ میں کافی پیشنٹ سے شہید ہو چکے ہیں اسوطال انتظامیہ کی غفلت ہے اور اس میں جو انکواری کے میٹی انہوں نے بنای ہوئی ہے ینگ ڈاکٹر اسوسیشن اسے ریجیک کرتی ہے کیونکہ ایسے حالات میں انتہاری کنڈیکٹ کرنا زیارتی ہوگی کہ جو اسپطال انتظامیہ ہیں جن سے یہ غلط ہوئی ہے وہ اپنی پوسٹو پر بھی ہے جس کا کل ہم انشاءاللہ پر اس کا نفس بھی کریں گے اور جو کورونا حالات ہیں اور جو کورونا پینڈیمک میں ہم نے بار بار حکومت سے دمان بھی کیے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی حکومت میں ہماری مطالبات نہیں مانے اور اس میں ہم پہلے بھی وینٹر لیٹرز کی اور ایکسیڈین جو فیسیلیٹیز کیلئے ہم ڈیمانڈ کر چکے ہیں تو اس کے بعد ہمارے جنرل کانسل کے میٹنگ ہوتی ہے جو ہی لہے ہیمر ہوتے ہیں تراجی میں پانی چوروں کے خلاف وزیر بلدیات اور ایم ڈی ووٹر بورڈ ایکشن میں آگے منگو پیر میں متعدد ہائیڈرنٹ سطور دیے گئے وزیر بلدیات کی حداد پر ووٹر بورڈ کے ایگزیکٹیو انجینئر سمیت چار افسران کو موطل گر دیا گیا اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں حسن عباس کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن بتائے گا کیا کاروائی سلسلے میں کی جا رہی ہے وزیر بلدیات ناثر حسین شاہ آج ہمیں ایکشن میں بسکائی دیئے اور خود جو ہے وہ آج آپریشن کی تربارائل کرتے رہے ووٹر بورڈ کے ایم ڈی کیمرہ اور منگو پیر کے علاقے میں جو کہ زلہ غربی کے انتر واقع ہے ساتھ ہے زہر کارونی آئیڈرنٹ اور پانی زہر کارونی پانی یہ کنیکشن یہ کلاس جو ہے کاروائی ہیں کی جائیں جس کے نتیجے میں جو ہے وہ بڑا ایکشن کیا گیا جس میں چار افسران کو جو ہے وہ موصل بھی کیا گیا ہے جس میں ایک ایگزیکٹیف انگینئر ووٹر بورڈ کا چامل ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ہدایت کہی ہے وزیر بلدیات جانتی کہ پانی چوروں کے خلاف اسی قسم کا کوئی کامپرومائز نہیں کیا جائے گا اور بس کی ووٹر بورڈ جو ہے وہ اپنی کارگردہی کو پڑھائے اور پانی چوروں کے اخلاف ایکشن کو اور ایکشن کو بہت شکریہ حسن عباس اس پارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے مسلمی قنون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ آٹھ تاریخ کو آر یا پار ہوگا پی ٹی ایم بڑے بڑے فیصلے کرنے جا رہی ہے عوام یہ جنگ جیت چکے تیرہ دسمبر کے جلسے میں فتح کا اعلان کیا جائے گا مریم نواز نے حکومت کو خوب للکارا اور کہا کہ سیلیکٹڈ ٹولا لاہور کے جلسے سے خوف زیادہ ہے سوشل میڈیا کنونشن میں مریم نواز کی بندہ ایماندار ہے اور بندہ تابدار ہے کی تقرار کہا تاریخ کرزے چڑ گئے ترقی کا پہیہ الٹا گھوم رہا ہے جی ڈی پی منفی میں چلی گی لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں کیونکہ بندہ تابدار ہے میں اب تیرہ کو انشاءاللہ جلسہ ہونے جا رہا ہے میں نے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو کہا زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ ایف آئی آر کٹ جائے گی گھر سے اٹھا کے لے جائیں گے یہ جانتے ہو نا ایک ایک جلسے کے بعد تین تین ہزار ایف آئی آر کٹتی ہیں میں نے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز سے کہا کہ ایف آئی آر جتنی تعداد میں آپ کے خلاف ہو رہی ہے نا ان سب کو ہار میں پرو کر گلے میں پہن دو تاکہ پتا چلے کہ یہ حکومت اور یہ جالی اور خوف زدہ جالی حکمران کتنا درے ہوئے ہیں اس وقت لہور کے جلسے سے آج کل ایماندار اس کو کہا جاتا ہے جو چور بھی ہو ڈاکو بھی ہو لیکن تابے دار ہو اور ایک طرف دنیا کا سب سے نالائک دنیا کا سب سے نائحل بندہ ہو اور غریب کے چولے بجھ گئے ہو اور پاکستان بند ہو گیا ہو معیشت بند ہو گئی ہو ہر چیز کو تالہ لگ گیا ہو لیکن کوئی کچھ نہیں کہے گا کیونکہ بندہ تابے دار ہے پی ڈی ایم بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے جا رہی ہے انشاءاللہ آٹھ تاریخ کو اب یا آر یا پار انشاءاللہ یہ خوشخبری میں سنا دوں کہ پاکستان کے عوام یہ جنگ جیت چکے ہیں انشاءاللہ صرف تیرہ کے جلسے میں لہور میں فتح کا اعلان ہونا باقی ہے آپ کو پتہ ہے کہ الین جی الین جی اس نے باہر سے منگوانی تھی وہ اس لیے دیر سے منگوائی کیونکہ اس کے ان دوستوں کا جو اس کے گھروں کے اور کچن کے اور پارٹی کے خرچے چلاتے ہیں کیونکہ ان کے فرنس آئل پلانٹس ہیں لیکن بندہ بہت ایماندار ہے آج سبز پاسپورٹ کی عزت تو کیا ہونی تھی پوری دنیا کے ملکوں نے پاکستان کی فلائٹس ہی بینگ کر دی ہیں حافظ آباد میں پی ٹی آئی کے رکنے قومی اسمبلی شاکت علی بھٹی نے سوئی گیس منصوبے کے افتتاح کی تقریب کے دوران عوام سے خطاب کیا اس اجتماع میں شاکت علی بھٹی نے کوئی ماسک پہنا نہ ہی شرکہ نے کرونا ایسو پیس کا خیال رکھا سینکڑوں افراد بغیر ماسک کے اس تقریب میں شریک ہوئے ایک جانب جہاں حکومتی وزراء اور نمائندگان کے جانب سے اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ ایسو پیس کی خلاف برزی کی جاری ہے وہیں پر حکومتی رکنے قومی اسمبلی شاکت علی بھٹی نے اس منصوبے کے افتتاح کی تقریب کے دوران بھی کرونا ایسو پیس کا کوئی خیال نہیں رکھا شاکت علی بھٹی نے نہ خود ماسک پہنا اور نہ ہی شرکہ نے کرونا ایسو پیس کا خیال رکھتے ہوئے ماسک پہنا کراچی اردو کانفرنس میں مصنف انور مقصود نے انداز میں تنقید کی اور نئی نسل کو بتایا کہ تنقید کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں انہوں نے کیا کہا آپ بھی دیکھئے اس کانفرنس کی دنیا بھر میں دھوم ہیں چاروں سوبوں کے عدب پر بات کی جائے سو سالہ پنجابی عدب سو سالہ پشتو عدب سندھی عدب بلوچی عدب سب تبات ہوئی مگر حیرت کی بات ہے کسی نے بھی تہتر سالہ پاکستانی بے عدبی پر بات دیکھئے اکثر بگرگوں نے تو اپنے بچوں سے کہا ہے کہ تیری پر سیاسی ٹاک شوز مت دیکھا کرو اسیملی کی براہ راست کارروائی مت دیکھا کرو بات چیت کا بھی ایک عدب ہوتا ہے سوال جواب کا بھی عدب ہوتا ہے ایک تہذیب ہوتی ہے تو تم تیری سے گفتگو شروع نہیں کی جائے غالب نے بھی پہل آپ سے کی تھی آپ سے کوئی پوچھے تم نے کیا مزا پایا یہاں تنیزی نہیں ہے سربراہ کافلیک چوتھے شجاعت حسین اور سپیکر پنجاب اسمبلی چوتھے پرویز اللہی سے سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی اور حافظ ساہر اشرفی نے ملاقات کی دونوں رہنماؤں نے چوتھے شجاعت حسین کی خریت دریافت کی اس موقع پر چوتھے شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ بفضل تعالیٰ طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہے اور وہ خریت دریافت کرنے والوں کے مشکور ہیں ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تباہتہ خیال کیا گیا عبدالقادر گلانی علی موسیٰ گلانی چوتھری سالک حسین اور چوتھری شعف حسین بھی اس ملاقات میں موجود تھے مہنگائی کی بات کریں تو چٹ پٹا سالن بنانا بھی مشکل ہو گیا کراچی میں ادرک چھے سر روپے فک کلو تک جا پہنچا ہے جبکہ ادرک ہی نہیں لہسین ہاری میرش ٹیماتر کی قیمتیں بھی آسمان سے باتے کر رہی ہیں کراچی کے علاقے لیاقت آباد کی سبزی مارکٹ کے حوال بتا رہے ہیں تنویر بہلین اپنی اس ریپورٹ میں مہنگائی کم کرنے کے حکومتی دعوے دعوے تک ہی محدود کراچی میں ادرک کی قیمت چھے سو روپے فک کلو تک پہنچ گئی شہری ادرک کی قیمت سن کر یہ گھبرانے لگے لسن ہری میرش بھی دھائی سو روپے فک کلو کم سے دستیاب نہیں ٹیماتر ایک سو ساٹھ سے ایک سو اسی روپے فک کلو فر اوقت ہو رہے ہیں شہری کہتے ہیں پہلے ہزار روپے میں پانچ دن کی سبزی خرید لیتے تھے مگر اب دو دن کے بھی سبزی نہیں آتی سبزی فروش کہتے ہیں سبزی منڈی سے ہی سبزیاں مہنگی ملیں گی تو کم ریٹ میں کس طرح فروخت کریں شہری حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے تاکہ کم آمدنی والے افراد پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں کیمرمن حسین جعفری کے ساتھ تنویر بیلیم 24 نیوز کراچی اور اس بولیٹن سے اتنا ہے آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز